اسلام علیکم تو چلیے آج بناتے ہیں لخنوی سٹائل بہت ہی ٹیسٹی چکن کورما کی ریسپی جیسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہاں پہ میں نے لیا ہوئی یہ دہی دہی کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ بھر بھر کے تیل لیا ہوا کیونکہ چکن کورما میں تیل زیادہ ہی پڑتا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا تھا دو پہا جس کو میں نے باری باری کٹا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے براؤن کر لیا درائی سپائسلا میں نے لیا ہے لال مرچی لال مرچ Shayun اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیں نمک بھی ہاں اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیں جتنا بھی آپ کھاتے ہیں یہاں پہ میں نے ہلگی لیا ہے ایک چھتا ہی چمچ اور یہاں پہ میں نے لیا گرم مسا verschiedene میں نے لیا ہے کالی مرچ اور دس سے بارہ ہری لائچی چھے اور دس سے بارہ لونگ لیا ہوا ہے میں نے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن آدھا کلو میں نے چکن لیا ہوا جس میں اب میں ڈالوں گی ادرک لحسن کا پیسٹ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں میں سارے ڈرائی سپائسز کو ڈال دوں گے اور جو بھی سپائسز ہماری پلیٹ میں لگ گیا اس کو اچھے سے ریز کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو اچھے سے دہی کو ڈال دینا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تیل تیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے مسالے ایک دوسرے میں رج بس جائیں اور اچھے سے مکس ہو جائیں کہ نمک الگ لگے ہلدی الگ لگے سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو مارینیٹ ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں زیادہ ٹائم ہے تو 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیں یہاں پہ میں نے لیا جائفل جائفتری اور تین ہری لائچی اور یہاں پہ میں نے پیاج دیا ان سب کا پیشٹ بنا لینا ہے آپ کو اور یہاں پہ جو میں نے مارینیشن کے لیے چکن رکھا تھا میرا آدھا گھنٹا ہو گیا اس کے بعد آپ کڑاہی لیں کڑاہی میں اپنے مارینیٹڈ چکن کو ڈال دیں اور جو بھی آپ کے مطلب اس میں بچہ ہے اس کو رینز کر کے اس میں ڈال دیں اور اس کو مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھ دیں کہ دیکھیں اس میں کتنا سارا پانی چکن نے اپنا پانی چھوڑا دہی نے اپنا پانی چھوڑا پانچ مرد تک پکنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی لگ بھک سوپ گیا ہے اور جو تیل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور یہاں پہ جو میں نے مسالے لیے ہوئے تھے یہ تو تھوڑے سے تو پیستے نہیں تھے اس کو آپ پیستے جتنا پیستے اس کے بعد چھان کے اب الگ کر لیں خوشبو کے لیے اتنا کافی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسالہ کچھ حد تک گھن چکا ہے نے اس کے بعد چھوڑا دے جس کے بعد اچھے سو چلا دیں گے ان مسالوں کو یہ بھوننا ہے اس لئے بھوننا ہے تاکہ یہ کہیں کچھا پھنے رہ جائے اس کو بھونیں گے پاچ منٹ تک پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تیل نے پانی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے اس ون ڈڈرآپ کےوڑا ک 끼ورا اگر نہیں ڈالیں گے تو لکناو کی ریسپی لگے گی نہیں کیونکہ لکناو کی ریسپی اپنے خوشبوں کے وجہ سے فیمیز ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ اچھی سے بھن چکا ہے تیل اک دم الگ ہو گیا ہے اس کنڈیشن میں ہم ڈالیں گے اس میں آدھا گلاس پانی آدھا گلاس پانی ڈالیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے اپس میں مل جائیں اس کے بعد اس میں ابالا اچھے سے بوائل آنے کا ویٹ کریں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے میں چکن میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب میں گیس کا فلیم بند کر دوں گی گیس کا فلیم بند کرنے کے بعد میرا چکن کورما بن کے تیار ہے میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی تو یہ رہا میرا فائنل لوگ اس کو میں نے گارنش کیا ہے انین ڈینڈز کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ کیسی لگی میری ویڈیوز ضرور بتائیے گا اوکے با بائی اللہ حافظ